آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ پیرنٹس کی اویرنس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو آپ ان کے سر پر اس طرح کے ہیئر بینڈ پناہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کافی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں لیکن یہ بچے کی ہیلتھ کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں یہ میری کیوٹ سی بھانجی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بچے کے سر کے اوپر اس طرح کے ہیئر بینڈ پناہتے ہیں بچے کے جو برین کی ڈیویلپمنٹ ہے نائ جو جو کرینیل بونز ہیں جی وہ جو کرینیل بونز ہیں وہ آپ کے اس طرح بینڈ پہننے کی وجہ سے اس کے اندر رسٹرکشن آتی ہے اس کی مومنٹ میں جس کی وجہ سے کرینیل نروز جو کہ چھوٹے بچے کے اندر کافی زیادہ فنکشننگ کر رہی ہوتی ہے ان کا کھانا نگلنا سویلو کرنا ان میں بھوگ لگانا اس کے بعد انہیں پوپنگ کے اندر کافی زیادہ ہیلپ دیتی ہے تو جب بھی اس طرح بینڈ سر پر پہنا ہوتا ہے تو کرینیل نروز کی فنکشننگ میں مسئلہ جب بھی آپ کے چھوٹے بچے ہوں آپ نے ان کو اس طرح کے بینڈز نہیں پہنانے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے بہت ہی مجبور یہ بینڈز بنانا صرف تصویر کھینچ کے دوبارہ بینڈ اتار دنیا ہے لیکن یہ بینڈ چاہے جتنا مرضی نازک ہو جتنا مرضی ہلکا ہو آپ نے کبھی بچے کے سیر میں بینڈ نہیں پہنانا یہ بچے کی بینڈ کی گروتھ کو روک سکتا ہے تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جب بھی آپ بچے کے سر پر ٹوپی بناتے ہیں یا اس طرح بینڈ پہ نتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد خود تنگ آکے اتار دیتے ہیں وہ کیوں اتارتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے برین بہت زیادہ سمارٹ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لئے نقصان دے تو بچے اس کو اتار دیتے ہیں ٹوپی کو اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ ایریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور سردرد جو ہے صرف اسیب بڑے لوگوں میں نہیں ہوتا بچوں میں بھی ہوتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں بچوں کی ان چی جان چھوڑا ہے میرا نام ہے سرمہت فیروز اسلام علیکم مجھے